بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس مشین لرننگ کے لیکچر کے اندر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس لیکچر کے اندر آج ہم کلسٹرنگ کو امپلیمنٹ کریں گے کلسٹرنگ ویسے تو کافی الگوریتمز پائیتھن کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن آج جس ہم الگوریتم کو امپلیمنٹ کریں گے کامین کلسٹرنگ کامین کلسٹرنگ کو پائیتھن کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے مشین لرننگ کے اندر اور یہ ان تمام لینکز جو کہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم یوز کریں گے ان تمام کا لینک میں نے ڈسکرپشن کے اندر پلیس کر دیا ہے تو کامین کلسٹرنگ کی ڈاکومنٹیشن یہ یہاں پر ہے اور اس کے بعد کلسٹرنگ کے اندر ہمارے پر جس طرح رینڈم فورسٹ پریویس لاس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا رینڈم فورسٹ کے اندر وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کا ڈیسیجن ٹریز کے اوپر ان کی کونٹیٹی کے اوپر سیمیلرلی ہمارے پاس جو کیمین کلسٹرنگ ہے وہ ایک آپٹیمل ویلیو ایک نمبر آف کلسٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور جہاں سے آج ہم جس ریفرنس بک کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیریز کے اندر وہ بک بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں پائیتھن ڈیٹا سائنس ہینڈ بک ٹھیک ہے یہ اوریلے کی یہ بک ہے اور یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی کہیں سے مل سکتی ہے تو اس ٹاپک کو آج ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انڈیپٹ کیمین کلسٹرنگ اور اس کے اندر جو استعمال ہونے والی کلسٹرنگ کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ ساری اگر آپ کو وہاں سے سامنی آتی تو اضافی ڈیٹیل ایکسٹرا ڈیٹیل یہاں پر افیلیبل ہے جو کہ یہ لینکس تمام کے تمام ڈسکرپشن میں موجود ہیں اس کے لیے جو ڈیٹا سیٹ ہم یوز کریں گے وہ آئیرس انڈر سکور پلانٹ کا ڈیٹا سیٹ ہے جس کو آج ہم یوز کریں گے تو اس کو سب سے پہلے میں نیو پر کلک کرتا ہوں پائیتھن اور پائیتھن کی ایک نیو فائل کریئٹ کرتا ہوں اور یہاں پر کیم بھی کلسٹرنگ کو میں نے لکھ لیا اور یہاں پر پہلے جو سٹپ ہوتا ہے میرے پاس امپورٹ نم پائی ایز ان پی امپورٹ پانڈاز ایز پی دی امپورٹ میٹ پلوٹ لیپ ڈاٹ پائی پلوٹ ایز پی ایل ٹی سپ سے پر کلسٹرنگ's کمین کمینز کو اس کم کا نام دے دیں آپ ٹھیک ہے امپورٹ ہو گئے آپ کے پاس and the second step after importing your basic libraries is کیا ہے آپ نے اپنے ڈیٹا سیٹ کو ریڈ کرنا ہے and it will be pd.read underscore csv اور یہاں پر جو ہے آپ اپنی فائل کا نام لکھیں گے ڈیٹا سیٹ یہ آپ کا ریڈ ہو چکے اگر میں آپ کو ڈیٹا سیٹ ڈسپلی کرواؤں head اس کی پہلی روز ڈسپلی کرواؤں تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ exist کر رہا ہے جو کہ iris کا ڈیٹا سیٹ ہے iris plant کا ڈیٹا سیٹ ہے جس کے اندر different attributes ہیں اور end میں plant کی species جو ہے feature کا column exist کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹا سیٹ اگر آپ import کروائیں گے iris کے ذریعے سے تو آپ کو feature کے name بھی نظر آئیں گے کیونکہ یہاں پر یہ ڈیٹا سیٹ جو ہے ایک external website سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے تو یہاں پر یہ ڈیٹا سیٹ کے features کے نام وجود نہیں ہیں تو ہم ڈیٹا سیٹ کے feature کے نام لکھ لیتے ہیں is equal to data set dot rename ٹھیک ہے اب کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے یہ ڈیٹا فریم create ہو چکا ہے تو ڈیٹا فریم dot rename پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں پر جس میں کیا کروں گا میں لکھوں گا columns is equal to یہاں پہ میں dictionary پاس کروں گا first column کو میں جو value assign کروں گا وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں simple length coma اگلے column کو first column کو یعنی کہ zero first index کے اوپر simple width coma اور یہاں پہ جو چیز میں پاس کروں گا وہ ہے جی petal length coma third کے اوپر یہاں پہ petal width coma and the last one is یہاں پہ spaces یہ اب اس کو میں نے execute کیا اگر میں آپ data set آپ کو دکھا ہوں head تو یہ rename نہیں ہوا وجہ کیا ہے اس کی مجھے یہ کہ آپ یہاں پہ اس کو کیونکہ وہ first row کو ایسے کیا treat کر رہے ایسے feature treat کر رہے feature name treat کر رہے تو اب یہاں پہ لکھیں header is equal to none ٹھیک ہے اب اس کو execute کریں اب جو ہے اب آپ اس کو اب کریں گے تو اب یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس نے اس کو columns کے نام یہاں پہ provide کر دی ہیں تو data set کو read کرنے کے بعد اب آپ کا next کام ہے آپ نے اس کے اندر یہ جو ہے ان چار جو آپ کے پاس feature attributes ہیں ان features کی بہاف کے اوپر آپ نے ایک جو آپ کے پاس plant ہے اس کو different classes میں divide کرنا آپ نے clustering کرنی ہے آپ نے درجہ بندی کرنی اس کی group بنانے آپ نے تو سیم آپ کیا کریں گے آپ کے پاس اگر اس scenario سے یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس صرف x ہی استعمال ہوگا y استعمال نہیں ہوگا کیونکہ prediction تو اس میں کوئی label لام کا جو آپ کے پاس ہے فیچر exist ہی نہیں کر رہا تو یہ پہ data set dot i log اس کے ذریعے سے آپ لکھ دیں جی تمام rows کو and 4 column کو ٹھیک ہے اب تین لکھیں گے تو وہ کم ہے dot values تو یہ اگر x آپ کو display کرواؤں تو یہ لیں x آپ کے پاس سارے کا سارا یہاں پر تھا nickname اگر میں آپ display کرواؤں km دیا تھا kme کے نام سے اور kms کے اندر آپ کے پاس رینڈم فورس کے اندر امپورٹن پیرامیٹر تھا یہاں پر آپ کے پاس یہ پیرامیٹر ہے n underscore cluster جو که number of clusters کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اگر میں اس کو کام اے لائن کے اندر کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں y underscore predict آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اور is equal to model کا نام ہے model جس میں exist کر ہے model fit underscore predict ٹھیک ہے ایک ساتھ دونوں کام آپ کر رہی ہیں آپ نے یہ کیا اور یہ آپ کا execute ہوگی اگر میں اس کو آپ display کروں y underscore predict تو یہ آپ کے پاس آپ کا answer display ہوگیا ہے came in cluster implement ہوگی اگر میں اس کو print میں لکھوں اچھے طریقے سے آپ سکرین پر نظر آجائے گا تو یہ آپ کے vr came in cluster implement ہو چکی ہے اگر میں اس کو لکھوں model میں لکھ دوں تو یہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے چھے کلاسز کے اندر سکس کلسٹر آپ نے create کی تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سکس کلسٹر آپ کے پاس exist کر رہے ہیں ان تمام کلسٹر کے centers بھی visible ہیں اینای آپ یہ دیکھ سکتے آپ کے پاس ویلیو زیرو ٹو فائی ہیں تو یہ سکس ویلیو ہیں آپ یہ ڈیٹا آپ کا مکس ہے سارے کا سارا آپ کا وان والے کلسٹر کے اندر فائی والا ڈیٹا بھی آیا ہے اگر اس کو سٹوڈنٹ سے تھوڑی سی تشبیح دیں پانچ سٹوڈنٹ چھ سٹوڈنٹ آپ کے پاس چھ سبجیکٹ 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 میت فیسک کمپیوٹر کمیسٹری بائیولوجی اینڈ اینڈ آپ کہہ لیں ایکنومکس کہہ لیں ٹھیک ہے یہ چھ سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس تو یعنی میت والے جو لاسٹ والے آپ کے پاس ایکنومکس آپ کے پاس شروع میں کیا تھا میت تھا میت کے سٹوڈنٹ میت سبجیکٹ میت والے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ایکنومکس والے بچے بھی پڑھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کیونکہ ایکنومکس آپ شیئر ہو رہی ہیں یہ تو آپ کی کمین کلسٹرنگ ایمپلیمنٹ ہو چکی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کی کلسٹرز آپ نے کریئٹ کی ہیں سکس کلسٹرز جو آپ نے کریئٹ کی ہیں یا آپ کو کیسے پتہ لگ گیا تھی اس کے چھے کلسٹر کرنے تھے ہمیں تو نہیں بتانا ہمیں کتنے کلسٹرز کرنے ہیں تو ہم یہی ڈیٹا سارے کا سارا ہم اپنے پائیتھن کے کوڈ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں بتائیں ہمارے لئے جاننے کی کوشش کریں کہ چھے کلسٹر ہم نے کریئٹ کی ہیں یہ اصل میں کتنے ہونے چاہیے تھے اس پروسس کو آپ کہتے ہیں جی اپٹیمل نمبر کلسٹرز اس پروسس کا نام ہے اور تین طریقے کارن جس کے ذریعے سے آپ نمبر آپ کلسٹرز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگ جو ہے ایل بو میتھڈ کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور ایل بو میتھڈ جو آپ کا یہاں پر ساف لکھا ہے کمپیوٹ کلسٹرنگ الگوریتم کے ایمپل کے مین کیا وہ بھی یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے وہ 1 2 10 کلسٹرز ہیں تو اس کو ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں جس یہاں پر کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں ہم بسکل یہاں پر یہ کام کرنے جا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں using elbow method اور میں یہاں پر لکھ دوں using elbow method we are trying to find the number of optimal clusters ٹھیک ہے تو اب جس یہاں پر میں elbow method کو implement کروں گا میں یہاں پر error رینج کے میرے پاس one to ten ہے تو یہاں پر میں نے چیز لی ہے یہاں پر میں لسٹ لی ہے میں ہر cluster کی one two three four کے ہر value k k value کے لیے number of errors کو find out کروں گا اور ان کو ایک الیدہ سے list میں store کرواتا جاؤ گا یہاں reason value one کے لیے جو error ہے وہ بھی میں store کروانا ہے two کے لیے store کروانا ہے list اور tuple میں difference یہ ہے کہ change نہیں ہو سکتی tuple نہیں ہو سکتی list ہو سکتی ہے کیونکہ ہر k value کے لیے نیا error اس میں place کرنا تو change نہیں ہو گی اس لئے ہم نے list لیا tuple change نہیں ہو سکتی تو میں یہاں پر for i in range what is the range 1, 10 ٹھیک 1 اب یہاں پر آنے کے بعد میں یہاں پر آن گا just میں یہاں پر model لکھوں گا model is equal to میں اس کو نام دے لیتا ہوں یہ پہلے model لیا تھا اس کو model one ہم کر لیتے ہیں model one is equal to k m is equal to n underscore clusters clusters is equal to i ساتھ میں فیٹنگ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹریننگ بھی کر دیتا ہوں کس کی x کی اور اس کے بعد میں یہاں پر کیا کروں گا میں کہتا ہوں error list کا نام ہے error dot append error میں append کرتے جاؤ کیا چیز k means ٹھیک ہے k m اس کا نام ہے k m dot i n e r t i a inertia underscore ٹھیک ہو گیا اس کے ثرو سارے سارے errors اس میں append کرتے جائیں ٹھیک ہے اور اس کو جب میں execute کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے k means has no attribute inertia ہے تو اس کو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ پر k means dot inertia inertia n e r t i a a spels mistake i n e r i n e r r r n t e r r r c control z میں یہ پہ آت ہوں یہ لے i n e r t i a ho na to یہ چاہی تھ c c you you can it here you you can ha can see a you can you do اچھا 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 سوری آہ کے ایم نہیں ہمارے پاس موڈل یہ ہے ٹھیک ہے اس موڈل کا ہم نے ایرر کرنا ہے نا ہم نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا تھا سوری تو میں تو بیس اوپر یہاں سے یہ اس کو پک کر کے لئے کے آ رہا ہوں اس کو نہیں تو یہ موڈل کے ذریعے سے ہم نے کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا موڈل سوری یہاں پہ یہاں پہ میں لکھوں گا موڈل ون ٹھیک ہے اب یہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جس میں نے کیا کرنا ہے پلوٹ کرنا ہے تو پی ایلٹی ڈاوٹ پلوٹ یعنی کہ وہ جو لائن میں نے پلوٹ کرنی ہے تو رینج کا میتھڈ ہے رینج ون کو ماہ الیون ہے اور کس کو پلوٹ کرنا ہے جی میں نے ایرر نامی لسٹ کو پلوٹ کرنا ہے اگر میں آپ کو ڈسپلی کرواؤں تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے ڈسپلی ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلی ہو چکا ہے اب اس کی انٹرپیٹیشن بڑی آسان ہے انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایلپو بہی ہوئی ہے اور اس ایلپو میتھڈ کے اندر ایک ایج جو ہے آپ کے پاس نمبر آف ٹو کلسٹرز کے اوپر بن رہا ہے تو یہ آپ لے سکتے تھے یہ آپ کے پاس آپٹیمل نمبر آف کلسٹرز ہے آپ نے جو وہاں پہ سکس پلیس کیا تھا نا کلسٹرز کی جو تعداد چھے لی تھی سکس وہ غلط تھا آپ کو کتنا لینے چاہیے تھا ٹو لینا چاہیے تھا لیکن ہم ٹو بھی لے لیتے لیکن جس طرح ہی ہم آگے موف کریں کیونکہ نمبر آف کلسٹرز ون ٹو ٹین ویری کر رہے ہیں نا تو ہم نے ون ٹو ٹین موف کرنا ہے تو ہم جس طرح ہی آگے موف کریں ایک ہے جو ہمیں اور مل گئے جو کہ ٹو اور فور کے درمیان میں ایجزیسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے میڈل میں ایجزیسٹ کر رہا ہے سینٹر میں تو یعنی کہ اب یہ تو ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ٹو فور سے اس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایٹ میز ٹو اور فور کے درمیان میں سینٹر میں جو نمبر ہوگا آپ کے پاس دیفنیلی وہ نمبر کیا ہے تھری ہے تو اس بات سے آپ کو پتہ لگ گیا جی آپ کو یہاں پر جو نمبر آف کلسٹرز لینے چاہیے تھے جو کہ آپ نے سکس لیے یہاں پر جو سکس کلسٹرز کی تعداد لیے وہ کتنے لینے چاہیے تھے تھری لینے چاہیے تھے ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کو پھر آپ کیا کریں گے آپ نمبر آف کلسٹرز آپ دوبارہ سے وہ سارا کوڈ کاپی کر ل لیتے ہیں ہم تاکہ ہمیں دوبارہ سے نہ لکھنا پڑے کہاں سے جی ہم 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 یہاں سے ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو کیا ہے کوپی کر لیتا ہوں اور 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 میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں پیس کرتا ہوں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پہ اب سکس کی جگہ میں کیا لیتا ہوں تھری لیتا ہوں اور اس کو موڈل کا نام ہے تھری دے دیتا ہوں موڈل تھری ٹھیک ہے نمبر آف کلسٹرز تھری ہمیں چاہیے تھے اور جس پھر میں یہاں پہ y underscore model 3 predict تھا نا y underscore predict لکھتے تھے اس کو میں 3 کہہ دیتا ہوں is equal to model 3 dot کیا چیز جی fit underscore predict کس کو جی x کو and then یہاں پر جی print کر دے آپ کے پاس کیا جی y underscore predict 3 اس کو print کر دیں ٹھیک ہو گیا تو یہ لے جی آپ کے پاس implementation ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس total کتنی classes ہیں 3 classes ہیں 0,1,2 اب آپ دیکھیں ذرا data کتنا اچھے طریقے سے آپ کا separate ہو یہ آپ کا ایک cluster ہے یعنی کہ یہ math اگر اس پہوز ہمیں ان کو 3 نام دے رہے ہیں یہ math کے student ہیں اور جو zero والے ہیں وہ physics کے ہیں اور جو two والے ہیں وہ chemistry کے ہیں تو math والے بچے صرف math پڑھتے ہیں نہ وہ physics پڑھتے ہیں نہ وہ chemistry پڑھتے ہیں لیکن جو یہ zero والے ہیں یہ physics والے تھے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک mostly یہاں پہ آکے end ہو رہے ہیں zero نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو physics والے بچے ہیں نہ وہ chemistry بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر two second cluster بھی آ رہا ہے یہاں پھر یوں کہہ لیں آپ کے chemistry والے بچے جو ہیں وہ physics پڑھتے ہیں ہاں اس کو اس طرح کہہ لیں تو زیادہ صحیح ہے کیونکہ two جو ہے وہ zero والے cluster کے اندر آنا تو chemistry والے بچے physics بھی پڑھتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ آئیں تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے chemistry والے بچوں میں physics والے بچے بھی ہیں تو it means جو ہے physics والوں کو subject chemistry بھی ہے تو یہ اس طرح تو interpretation تو آپ لوگ کر لیں گے لیکن اچھی بات ہے کہ آپ اپنی data کو visualize کریں آپ اپنی data points کو plot کریں تو plot آپ کو پتہ ہے جی آپ جب بھی data points کو کرتے ہیں تو scatter آپ اس کو call کرتے ہیں تو اس کو جس جو ہے آپ نے یہاں سے کیا zero for first column and then here i will write comma one and then i will write c is equal to y underscore predict three and then here i will write c map color map is equal to rainbow rainbow ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کا display کروا دیا تو یہ آپ کا یہ دیکھیں جی یہ آپ کے one والا ہے سارا data بالکل separate ہے اور یہ آپ کے پاس data two والا ہے اور یہ اس کے بعد zero والا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس data two والا ہے ٹھیک ہے second class کا data exist کر رہے ہیں تو آپ ان کے centers بھی display کروا سکتے ہیں centers کو display کروانے کے لیے آپ کو جس کیا کرنا پڑے گا اگر میں back to ادھر آؤں ہمارے پاس جو جس source کو ہم follow کر رہے ہیں in depth came in clustering اگر میں ادھر سے یہاں پر آؤں تو میں centers بھی display کروا سکتا ہوں اس کے لیے جس میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر آ کر میں اس کو جو ہے paste کرتا ہوں اور یہاں سے میں s کو remove کر دیتا ہوں alpha کو بیسی black رہنے دیتا ہوں اور اس کو k means تو نہیں ہمارے پاس اب یہ کیا ہے ہمارے پاس model 3 ہے تو میں اس کو کہتا ہوں model 3 ٹھیک ہے centers and centers and so on اب اس کو میں execute کروں تو یہ لیں جی آپ کے پاس centers بھی آپ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں اپنے اس کا بلیک کلر میں ہے اور اس کا بلیک کلر میں یہ ہے اور اس کا بلیک کلر میں یہ ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو xy کے label بھی assign کر سکتے ہیں وہ آپ کو آتے ہیں جس طرح بھی assign کر سکتے ہیں x level اور plt.x label and plt.y label آپ سیم ویسے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور title دینا تو plt.title کے نام سے اس کے اندر آپ اپنے سٹرنگ کا title تو یہ آج ہم نے came in cluster کو اس لیکچر کے اندر implement کیا ہے python کو use کرتے ہوئے ہم نے cluster کو پہلے ہی implement کر لینے چاہیے تھے تو ویتن نے ہم خود ہی find out کر دی بھی آپ نے کلسٹر لینے تھے پھر ہم نے اس cluster کے ثرور implement کر لیا اس کو اب ہمارا model optimal cluster کے ساتھ implement ہو چکا ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم نئے ٹاپک کو continue کریں گے تب تک اللہ حافظ